بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام معزز سامعین و ناظرین کنفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے نئے سال کی مبارک بات دینا کیسا سامعین و ناظرین تحریک منحاج القرآن کی جارب سے جاری کردہ فتوہ میں مفتی محمد شبیر قادری لکھتے ہیں نئے شمسی یا کمری سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے خیر و برکت کی دعا دینے اور نیک تمناوں کا اظہار کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں خاص طور پر جب اس کا مقصد محبت و الفت کا تعلق قائم کرنا اور خوش دلی کے ساتھ پیش آنا ہو نئے سال کی مبارک بات دینے والا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا ایک اور سال بھی دکھا دیا ہے جس میں ہمیں توبہ و استغفار اور نیک عمل کمانے کا مزید موقع میسر آ سکتا ہے یہ مبارک بات خوشی اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہے یہ نہ تو شرعی حکم ہے اور نہ اس کی قطعی ممانعت ہے یہ ایک مباح عمل ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو چھے حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اسے خوشی پہنچے تو اسے مبارک بات دے حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے امام تبرانی نے المعجم الاوسط میں درج کیا ہے اس میں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نئے سال یا مہینے کی آمد پر وہ ایک دوسرے کو درج زیل دعا سکھاتے تھے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمانی والسلامتی والاسلامی وردوان من الرحمنی وجواز من الشیطانی اے اللہ اس نئے مہینے یا نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان سلامتی واسلام اور اپنی رضا مندی نیز سیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مباہ عمل سمجھتے ہوئے نئے شمسی یا کمری سال کے آغاز پر مبارک بات دینا دعا دینا نیک تمناوں اور جذبات کا اظہار کرنا اس میں شرعن کوئی قباحت نہیں یہ تحریک منحاج القرآن کی طرف سے جاری کردہ فتوہ میں مفتی محمد شبیر قادری کے لکھے ہوئے کلمات ہیں